نیب تارہ میم قلدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر آج سماعت ہوگی چیف جسٹس قاضی فاج عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینٹ سماعت کرے گا وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی دلائل دیں گے عدالت کی ہدایت بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے ذاتی حصیت میں پیش ہونے کی درخواست بھی دائر کی خیمر پختونخواہ حکومت نے سماعت لائف دکھانے کی درخواست دائر کی جس کا عدالت جائزہ بھی نیب کے ملزم کار ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن تک کر دیا گیا قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کی منظوری کے بعد نیب آرڈینس کا گزر نوٹفیکیشن جاری گزر نوٹفیکیشن وزارت قانون اور انصاف کی جانے سے جاری کیا گیا نیب آرڈینس کے تحت نیب افسر کی جانے سے بدنیتی پر مشتمل نیاب ریفرنس بنانے پر حکومت عدلیہ میں کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لے گی حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر اقیل ملک نے پروڑیم بریکن بیریور وید مالک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا عدلیہ میں کالی بھیڑوں کے خلاف ریفرنس لے کی آئیں گے مزید بولے وزیراعظم شہباشر نے عوام کے سامنے کچھ حقائق رکھے عوام دیکھ رہے ہیں اور ان کو سب سمجھ آ رہا ہے سیاستدانوں کی ویڈیوز اور فائلیں آ چکی اب کسی اور کی باری آنے والی ہیں سب کی وٹیں گھرنے والی ہیں سینیٹر فیصل واؤڈا کی پروڑیم ریڈ زون فائل ویڈ فاد حسین میں بات چیز بولے ویڈیو کے ردعمل میں بہت بڑا توفان آنے کو تیار ہے توفان سے پہلے والی خاموشی ہے اندر کھاتے بہت کچھ ہو رہا ہے پی ٹی اے کے حالیہ بیانی کے بعد صورتحال خطرناک ہو گئی لگ رہا ہے پارٹی پابندی کی طرف نہ چلی جائے پی ٹی اے کے مزید ٹکڑے ہونے والے ہیں بانی پی ٹی اے کی جل رہائی نظر نہیں آ رہی لگتا ہے بانی پی ٹی اے کو مزید وقت جیل میں گزارنا ہوگا توشہ خانہ میں چوتھا مقدمہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے ترجمان روح فرسن کی نیوز کانفرنس پورے خاورمانی کا گھٹی آ دی ہے بانی تحریک انصاف کے متعلق گندی زبان استعمال کی دباؤ کے باعث عدد کیس نئے سیرے سے دوسرے جج کے پاس چلا گیا اداروں کی کوشش ہے بانی پی ٹی اے جیل سے باہر نہ آئیں شاہ محمود بھی سائفر کیس میں اگر آزاد ہوئے تو بھی باہر نہیں آ سکیں گے ملک ریاض کو دباؤ کے باعث ملک شوڑنا پڑا تحریک انصاف کے بکلا کا عدالت میں خاورمانی کا پر حملہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں خاورمانی کا پر بوتنے اور تھپڑ مارے دورانے سماعت خاورمانی کا بیان دیتے ہوئے عبدیدہ بانی پی ٹی اے کو بددعائیں دیں پی ٹی اے کے وکلا کے مداخلے پر تن خلامی ہوگی جس شارو خرنیمن کے چیمر میں جانے کے بعد وکلا نے ہنگام آرائی کی شیم شیم کے نارے لگائیں کمرہ دالک کے باہر بھی وکلا نے خاورمانی کا پر تشدد کیا اور گالیاں دیں خاورمانی کا اپنے اوپر ہونے والے حملے پر تحریک انصاف کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان عدالت میں کوئی نامناسبات نہیں کی صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا خاورمانی کا کی پرگرام ایک پاکستان میں وضاحت بولے بانی ٹی ٹی آئی اور گوشہ بی بی نے غیر شرع نکاح کر کے میرے میرے بچوں اور قوم کے ساتھ دھوکہ کیا بانی ٹی آئی اور گوشہ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس نٹک گیا خاورمانی کا کا جج شارک ارجمن پر ادم اعتماد فیصلہ نہ سنایا جا سکا کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کیا جائے جج نے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا لکھا خاورمانی کا اور ان کے مقالعہ نے ہمیشہ سمات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی پہلے بھی ادم اعتماد کی درخواست خارج کی جا چکی دوبارہ ادم اعتماد پر فیصلہ سنانا درست نہیں ہوگا خاورمانی کا نے عدالت میں نامناسب الفاظ کا استعمال کیا تحریک انصاف کے رہنمہ بیرسٹر گوھر کہتے ہیں آج جج نے نکاح کیس کا فیصلہ سنانا تھا بیس مکمل ہو چکی تھی فیصلہ بانی پی ٹی اے کے حق میں آنا تھا عمر ایوب بولے عدالت میں گفتگو پر تحمل کا مظاہرہ کیا وہ گوپ کے لیے لڑتے رہیں گے ججز کو جورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے شیبنی فراد نے کہا سیاسی مقدمات میں تاخیری حربیں استعمال کی جا رہے ہیں علی محمد خان بولے بانی پی ٹی اے جن سے جلد باہر آئیں گے بانی پی ٹی اے کے انتخابی نشان بلے سے متعلق عدالت فیصلہ سپریم کورٹ نے برطانوی ہائی کمیشن کو تنقید کا جواب دے دیا جی جسر قاضی فاجیسہ کی ہدایت پر ریجسٹرار نے خط لکھا کہا ایک جوان نے انٹرہ پارٹنی انتخابات نہیں کرائے عدالت فیصلہ کے حوالے سے بلا جواز تنقید کی گئی ماضی کی غیر جمہوری غلطیوں پر قائم رہنا موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں سپریم کورٹ نے اپنی غلطیوں کا اضانہ کیا برطانیہ بھی اپنی غلطیوں کا اضانہ کرے عزاد کشمیر پولیس کی زیر حراست شائر احمد فرہاد سے اہل خانہ کی ملاقات احمد فرہاد کی فیملی کافی دیر تک ان کے ساتھ رہی حکومت عزاد کشمیر نے سوشل میڈیا پر احمد فرہاد کی فیملی کو ملنے سے روکنے کی خبریں جھوٹی قرار دے دی مزوشتہ روز احمد فرہاد کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سمات ہوئی اٹرنی جنرل نے ان کے عزاد کشمیر پولیس کی زیر حراست ہونے کا بتا تجمعان پی ٹی آئی رعوف حسن پر حملہ کیس کی تحقیقات تختیشی ٹیم نے دو کلومیٹر تک کی اس سے سوٹی فوٹ ارحاصل کر لی ذرائع کے مطابق خانہ سراؤں نے سیاہ گاڑی استعمال کی گاڑی پر سوار ہو کر اسلام آباد میں ستارہ مارکن پہنچے دوسرے جانب تختیشی ٹیم کو حملہ آوروں کے حوالے سے نادرہ ریپورٹ کا انتظار مسلم لیگ رون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت چار گھنٹے طویل اجلاس مزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ مریم نواز اور مزرعہ بھی شریف ہوئے نواز شریف نے مہنگائی میں کمی پر پنجاب اور مفاقی حکومت کو سراہا کہا شیخ خرنوش کی قلطوں میں کمی کے سمرات عوام تک پہنچائیں گے نمتوں میں کمی کے لیے سب سلی برقرار رکھی جائے گی پارٹی صدر کی بجٹ میں کسانوں کے لیے ریلیف پیکج رکھنے کی ہدا ہے ایل پی جی کی قیمت میں یک موشت ستر روپے فی کلو کی کمی قیمت دھائی سو روپے سے کم ہو کر ایک سو اسی روپے فی کلو پر پہنچ گئی پیٹرولنگ قیمتوں میں بھی مزید کمی کا امکان یک جن سے پیٹرول پانچ روپے ستائیس پیسے فی لٹر سستہ ہونے کی توقع ہائی سپیڈ ڈیزل چار روپے تیرہ پیسے سستہ ہو سکتا ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے آٹھ پیسے فی لٹر کمی کا امکان نون فائلر کے خلاف کاروائی کے مصبت اثرات سات ہزار ایک سو سرسٹر افراد کی موائل سن بحال کر دی گئی ٹیکس کوشوارے جب اکرانے پر سن بحال کی گئی اب تک پیسہ ہزار نون فائلر کا ڈیٹر ٹیلیکوم کمپیٹر سے شیئر کیا گیا مجموعی طور پر پانچ لاکھ چھہزار چھہسو کرتر نون فائلر کی فیرس تیار کی گئی بدر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی زیر سدارت ریوینی آتھارٹی کی پالیسی بورٹ کا اجلاس آئندہ مالی سال کے دوران سنتالیس ارب روپے ریوینیو اکٹھا کرنے کا حدف مقرد ریوینی آتھارٹی کے مفلے مجوزہ ریگونیشنز کی مشروط منظوری دے دی گئی علی مین گرنپور کے آتھارٹی کی استعدادکار کو بڑھانے کے لیے خالی ثانیہ پر کرنے کی ہدایت ادھر کی پی حکومت نے ملازموں کے تنخواہوں میں اضافہ وفاقی بجٹ سے مشروط کر دیا قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فارمولہ تیہ حکومت چیئرمن پی ای سی کا عہدہ سنی اتحاد کاؤنسل کو دینے پر عظمت مسلم لیگ نون کو بارہ سنی اتحاد کاؤنسل نو اور پیپل پارٹی کو ساتھ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ ملے گی ایمکی ایم کو دو قاف لیگ بلوچسار عوامی پارٹی اور جے یو آئی کو ایک ایک قائمہ کمیٹی کی سبراہی دی جائے گی خالی نشیستوں کی وجہ سے قومی سمبلی کی قائمہ کمیٹیاں خالی نہیں ہیں گی الیکشن کمیشن چیف جسٹر لاہور ہائی کورٹ کے نامزاد کردہ ججو کے بطور ٹیربینر تقرر کا پابند ہے لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکن راجہ کے درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ٹیربینرز کو کیسز مار کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے اختیار کا نوٹوکیشن بھی قلعدم قرار دی دیا چھویس صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس شاہد کریم نے جاری کیا پیمرہ درخواست گزاروں اور ٹی وی چینل کے خلاف کاروائی نہ کریں سندھ ہائی کورٹ کا عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست کا تحریر اکونامہ پیمرہ ڈیپٹیٹر نے جنرل اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چھ جون تک جواب طلب کر لیا درہ ریپورٹر احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں لاہور ہائی کورٹ میں بھی عدالتی کاروائی کی قبری پر پابندے کے خلاف سمات پیمرہ اور وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے محلے دے دی کہ سبب انتقال کر گیا دور از قبل اے ایس آئی بھی گرمی سے متاثر ہوکا چل بسا جب شروع میں گرمی کی شدہ سے دو بھائی چل بسے دس سالہ راشق گمول اور بارہ سالہ علی شیرگپول گھر کے باہر کھر رہے تھے گرمی کی شدہ سے بھی ہوش ہو گئے دون اسپتال منتقل کرنے کے دوران دم دو گئے کراچی پورٹ کے تحت اٹھائیس مئن کو میٹرک کا ملتوی ہونے والا پرچہ دو جون کو لیا جائے گا پرچے کی نئی تاریخ کا اعلان مقام کے مطابق یکم جون سے شروع ہونے والے انٹر میڈر کے متحانات کے مراکز میں بائیت وقت میٹرک اور انٹرنٹ کے پیپر نہیں لیا جا سکتے